دوستو آج کے لیے میں ایک آپ کے لیے بہت ہی زبردست عمل لے کر آیا ہوں آپ نے صرف اپنے موبائل فون کو سامنے رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کا نام لیں گے اسی کی کال آ جائے گی اگر کسی نے آپ کو بلوک بھی کر دیا ہے تو وہ بھی آپ کو کال کرے گا اتنا زبردست عمل میں لے کر آیا ہوں اور یہ عمل آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا یہ میری گیرنٹی ہے اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ باق سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ باق ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج اپنے چینل پر ایک خاص کتاب میں سے آپ کے لیے ایک بہت بھی زبردست اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں اس وظیفے کو یا پھر اس عمل کو اپنے سامنے آپ نے اپنا موبائل رکھ کر اس صورت میں کیا جاتا ہے جب کسی چاہنے والے نے یا پھر کسی بھی انسان نے اس نے آپ کا نمبر بلوگ کر دیا ہو یا پھر اس نے آپ سے رابطہ بلکل بھی ختم کر دیا ہو دونوں صورتوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں جو کتاب ہے وہ مجرب عملیات کی کتاب ہے جس کا میں آگے چل کر بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ عمل کس طرح سے اثر کرتا ہے کس حد تک یہ اثر کرتا ہے اور اس کتاب میں اور دیگر عملیات کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے آپ یہ عمل کتاب میں سے خود بھی کر سکتے ہیں اور یہ کتاب آپ بزار سے بھی بارائیت خرید سکتے ہیں آگے چل کر میں آپ کو اس کتاب کا نام بھی بتاؤں گا یہ دوستو پرانی کتاب ہے اور زیادہ تر جو عملیات میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دوستو عام کتب میں سے بلکل بھی نہیں ہوتے لیکن آپ کو اگر یہ کتاب مل جائے تو آپ پھر بھی لے سکتے ہیں جہاں کسی انسان نے دوسرے انسان کو اس سے اپنا تعلق ختم کرنے کے لیے اس کو بلوک کر دیا ہو تاکہ دوسرے انسان کا میسج نہ آئے یا پھر دوسرا انسان رابطہ بلکل بھی نہ کر سکے تو اس عمل کو کرنے کی صورت میں یہ جو عمل ہے یہ دوسرے انسان کو نمبر کو انبلوک کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے کاٹ کے سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی جو دوست اس وجہ سے پریشان ہوں کہ میں ہر طرح سے کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرے انسان سے رابطہ ہو جائے لیکن لیکن دوسرا انسان آپ کا میسیج دیکھنا تو دور کی بات ہے وہ آپ کو بلکل بھی نظر انداز کرتا ہو اور اس طرح سے نظر انداز کرتا ہو جیسے اس کا آپ سے کبھی بھی تعلق نہ رہا ہو ایسی صورتحال تب بھی ہوتی ہے جب انسان کو نیا تعلق مل جائے تو وہ دوستوں پرانے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے آپ ایسے انسان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ ایسا انداز اور ایسا رویہ رکھے گا کہ جیسے وہ آپ کی بات کو بلکل بھی نہ سمجھنا چاہ رہا ہو جس کو اکڑ دکھانا بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ جو عمل ہے نا یہ اس انسان کی ایسے انسان کی فوری طور پر اس کا اثر اتنا ہے کہ اس کی جو اکڑ ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے اور محبتوں کو اور تعلقات کو دوبارہ بحال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ تعلقات اور محبتیں دوبارہ بحال ہو جائیں تو آپ نے دوستو اس عمل کو ایک دفعہ ضرور ازمانہ ہے مایوس ہو کر بیٹھنے سے کبھی بھی کسی مسئلے کا حال نہیں نکلتا کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا ہر تعویز کا ہر عمل کا ہر وظیفے کا ایک دوستو اپنا اثر ہوتا ہے اور میرے اس چینل پر پہلے بھی تعلقات بحال کرنے والے محبتیں بحال کرنے والے ریلیشنشپ قائم کرنے والے جو وظائف ہیں وہ بتائے گئے ہیں ہر ایک کا اپنا اثر ہے ہر عمل کا اپنا اثر ہے اور یہ عمل اگر اثر نہ دکھا ہے تو دوسرا عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور ملتا ہے جیسا آپ کو میں نے کہایا کہ آج کا جو عمل ہے یہ میں آپ کو خاص ایک کتاب سے بتاؤں گا اس کا دوستو میں ذکر بھی کروں گا اس کتاب کا نام عملیاتِ صوفیہ ہے عملیاتِ صوفیہ کا مقصد نفرتیں ختم کر کے محبتیں برنا ہے اور ان دلوں کو جوڑنا ہے جو جدا ہو چکے ہوں اس کتاب کے عملیات صوفیہ صد اثر کرتے ہیں ان تمام عملیات کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اور اس ایڈیشن کے عملیات کا ایک ایک حرف اپنے اندر طاقت اور اثر سموے ہوئے ہیں عمل کو کرنے والے کوئی بھی عمل کریں تو بس یقین کے ساتھ کریں فائدہ ضرور ملے گا اور میں بھی دوستو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنا موبائل سامنے رکھیں گے ویسے یہ عمل دوستو کسی انسان کے سامنے ہونے پر بھی کیا جاتا ہے تصور میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے اس انسان کو اپنے تصور میں لا کر لیکن اگر آپ نے کال لانی ہے تو اس کو کافی دفعہ آزمایا گیا ہے جو اس چینل پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ابھی آپ کو اسکرین پر یہ وظیفہ دکھا رہا ہے دکھا رہا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم خیرن فی کل عمر انتاظیرو پھر ایک دفعہ سن لیں اللہم خیرن فی کل عمر انتاظیرو تو وظیفہ کو دوستو اکتیس مرتبہ پڑھا جاتا ہے موبائل کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اکتیس مرتبہ پڑھ لینے کے بعد موبائل کی طرف پھوک ماری جاتی ہے اور اس انسان کو یاد کیا جاتا ہے آنکھیں بند کر کو صرف اس انسان کو یاد کیا جاتا ہے جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے یاد کیا جاتا ہے جس کا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی کال آئے دوبارہ آپ کو طریقہ کار بتایا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو جو ابھی آپ کو میں نے وظیفہ پڑھ کر سنایا ہے اس کو آپ نے اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ کا موبائل آپ کے سامنے دائیں ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے پھوک مار دینی ہے اکتیس مرتبہ اس عمل کو پڑھ کر اس کے بعد آپ نے آنکھیں بد کر رہی ہے اور اس انسان کا نام لینا ہے اور ایک منٹ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بند رہنی چاہیے تو دوستو ادھر سے یہ عمل مکمل ہوگا تو دوسرا انسان بے قرار ہو کر آپ سے ہر صورت میں رابطہ ضرور کرے گا جہاں آپ دوست راتوں کو سو نہ پا رہے ہیں کہ دوسرا انسان آپ سے رابطہ نہیں کر رہا وہ کسی غرور اور گمند میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو لفٹ بلکل بھی نہیں کروا رہا ہے تو اس صورت میں آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی فائدہ ہوگا دوستو جب دوسرا انسان چاہنے والا کوئی جواب نہ دے تو دوسرا انسان پوری رات انتظار لازمی کرتا ہے بڑی تکلیف میں وہ رات گزرتی ہے بعض دوستو رو کر بھی وہ رات گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کے رونے کو ختم کرے گا اور آپ کے رونے کو خشیوں میں بدل دے گا دوسرا انسان جیسے ہی رابطہ کرے گا آپ دوست خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا اثر نظر آیا ہے اگر آپ کو اثر نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ واقعی یار اثر ہوا ہے جو دوسری سعمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ ایسے اجازت لے کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نیگے باند والیکم السلام